تو اب ہم تیم کو اپلوڈ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس وقت اس وقت ویب سائیڈ میں تین تیمز موجود ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا دوں تیمز کے اندر جاتا ہوں تو چار تھی موجود ہیں 2223 and 2021 یہ default team ہوتے ہیں wordpress کے 2022 and 3 and اس کے بعد electro so I am going to use one more team میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اس 3 کی files کہاں پر نیاں then پھر میں اسے ساب سے اس کو use کر لیتا ہوں یہ میری file ہیں میں اس file کو upload کرنے لگا ہوں یہاں پہ اکی اکی اپلوڈ کرنے لگا ہوں میں اس کو یہاں پہ دی یہ دس ون اینڈ یہاں پر سے میں اس ٹیم کو اپلوڈ کر لیتا ہوں اچھا یہاں سے میں کوٹ کام کر لیتا ہوں میں یہاں پر سے اس کو ڈیریکٹ بھی ایسے اپلوڈ کر سکتا ہوں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ اپلوڈ ہو رہا ہے تب تک ہم کچھ رولز ہیں ریگولیشنز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ کہ keep in mind always decide always decide pages of your website اب کیونکہ میں یہ ایک e-commerce site بنا رہا ہوں جس کے اوپر کپڑے سیل ہونے ہیں تو لہذا اس کے اندر ہم کچھ ویب سیٹس کو decide کا لیتے ہیں پہ جس کو اس کے اندر ہوم پیج ہوگا about کا پیج ہوگا contact کا پیج ہوگا اور shop کا پیج ہوگا جس کے اندر پوری ویب سیٹ کے پروڈکٹ شو ہو رہے ہوں گے اس کے بعد اس کے اندر terms and conditions کا پیج ہوگا اور اس کے بعد اس میں policies کا پیج ہوگا پھر اس میں e-commerce ویب سیٹ کے اندر ہمارے پاس login کے پیج آتے ہیں پھر اس کے بعد registration کا پیج آتا ہے پھر اس کے بعد my account کا پیج آتا ہے پھر اس account سے related جتنے پیج ہوتے ہیں اس نے پیج آتا ہے تو keep in mind کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے پیج کو decide کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے required plugins جو ہیں وہ install کر لینا ہے always اگر آپ required plugins install نہیں کریں گے then you will never be able to create a website کے جس طرح کہ آپ اپنی functionality کے مطابق اپنی ویب سیٹ منا سکے ویسے لوگوں کے rules الگ ہوتے ہیں میرے یہ rules نہیں ہیں میں ہمیشہ plugins جو ہیں install کر لیتا ہوں تو اس میں مجھے اپنے team related plugin install کرنے ہیں سب سے پہلے ہر team کے specific plugins ہوتے ہیں ان کو install کرنے ہیں اس کے بعد دوستو اگر بات کرتے ہیں اگر آپ کو e-commerce کے functionality چاہئے تو اس میں WooCommerce کو install کریں گے لازمان اس کے بعد اگر پیج بلڈر چاہئے آپ کو اس کے اندر آپ وی پی بیکری یا elementer install کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اور plugin چاہئے تو آپ وہ install کرتے ہیں کیونکہ مجھے جس یہ plugin چاہئے تو میں یہ انسٹال کروں گا اوکے let's have a look کہ یہ میرا plugin theme upload ہو رہا ہے اپلوڈ ہوتے ہوتے تو یہ دیکھیں جیسی آپ کو theme upload کرتے ہیں دوستو تو آپ کو یہاں پر ایک link notification آ جاتا ہے کہ بھائی اس کے recommended theme plugins کو آپ install کر لیں ٹھیک ہے البتہ اب ہم سارے کے سارے plugins کو یہاں پر install کرتے ہیں اپنی ایک navigation bar بناتے ہیں then ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اچھا اب یہ theme ہمارا upload ہو رہا ہے 33% ہو گیا ہے ویسے ہمارے پہلے کر لینا چاہئے تھا ویسے ہوسٹنگ کے اندر یہی والا theme کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا ضرور لیکن میں جس آپ لوگ کی یاد دہانی کے لئے آپ لوگ کو upload کر رہا ہوں تک کہ آپ لوگ کو یاد یہ میں آپ کو بہت سارے paid theme دیتا ہوں ہوں بھی تو دیتے میں ٹھیک ہے آپ کے گروپ میں بھی دوں گا ہمیں جو wordpress والا گروپ ہے اس میں ٹھیک ہے سب تو وہ اس ٹیک والے میں نہیں آئے گا وہ میں دن کو دے دوں گا وہ جاتے مرضی کر دیں جاتے مرضی سن کریں گے وہ کر دیں گے آپ تک پہن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ساتھ کون کون ہے جی موسیقی 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 آپ یقین کریں کہ میں نے موسٹی پروگرامر کے ناپال سفید دیکھے میں پی ایش پی سیکھ رہا تھا آپ اندازہ کریے ابھی میں سیکھ رہا تھا یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں میں سیکھ رہا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایرر آ گیا میں گھر میں پریشان تین دن گزر گئی ریزول بھی نہیں ہو رہا تھا میں چلا گیا پاس میری پھوپو رہتی تھی ان کے گھر میں ان کے گھر چلا گیا جا کے میں بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا شاید مال چینج کروں تو ایرر ریزول بھار تو وہ کوئی ساڑھے کچھار بچے میری آنکھ کھلی ہے کیوری میں ایرر تھا پی ایش پی میں ساڑھے کچھار میری آنکھ کھلی ہے آنکھ کھل کے میں نے نماز نماز پڑھی ہے پھر لیٹ کیا ہوں لیٹ کے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار میں نے اس کیوری میں نا وہ انورٹیڈ کوماز نہیں لگایا ہوئے جس وجہ سے کوئی پانچ چھوے دن لے گئے مرے وہ ایرر لیکن محنت کے بعد ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی خیر جی اچھا دیکھ لو ابھی تک سٹوڈنٹ آ رہے ہیں خدا جانتا ہے یہ لوگ جو ہے نا ٹائم پہ نہیں آتے اچھا اچھا دی خیر جی ہمارے پاس یہ پوٹو والا ٹیم ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے میں نے کہا کہ یہ اپلوڈ ہو گیا ہے میں نے کہا کہ یہ ویب سیٹ کے اندر جا کے ڈبلی پی کانٹین میں گیا اپلوڈ کر دیا اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد دوستو میں نے یہاں پر میں تیم میں گیا تو آپ کے سامنے میرے پڑھا ہوا پوٹو اچھا اب میں گیا کرنے والا ہوں میں اس کو ایکٹیویٹ کرنے والا ہوں مجھے نہیں ہے پتا کہ مارا اس پر جی کا ورجن کونسا ہے کیونکہ اس کو مجھے بی ایچ بی سیون پینٹ فور جائے تھا لیکن آپ پتہ نہیں کونسا ہے ایلی میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ایرر شہر تو نہیں آتا اچھا دیجے میرا جو ہے نا یہ تیم میرا انسٹال ہو ہو گیا اور ایکٹیویٹ بھی ہو گیا جب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہ میرا تیم انسٹال ہو گیا اچھا یہ تیم میرا بڑا بڑا موسیلی کلائنٹس نہ کہتے ہی ہیں کہ اسی تیم پر بنائے اچھا ہم میں اس کے ریلیٹر پلگنز انسٹال کر لیتا ہوں یہ پورٹو فنکسنیٹی والا پلگن چاہیے یہ میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اور انسٹال کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم پیجز بنا لیتے ہیں جو مینولی جنرل پیجز ہیں وہ والے لازٹ ہم جب لیکچر لے رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے کسی بھائی نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی جو کہ آپ سب کو بتائی تھی کہ ای کامرس ویب سیٹ جو ہوتی ہے نا وہ کٹیگری کی بیس پر چل رہی ہوتی ہے نہ ہی کہ پیجز کی بیس پر چل رہی ہوتی ہے تم اس چیز پر لازمہ Chewin کریں گے کٹیگری کیا ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں دراز ڈورٹ پک پر جاتا ہوں دراز ڈورٹ پک کٹیگری کی نمیشہ مویشہ مثال جتے ہوں دراز ڈروٹ پک پر جاتا ہوں نا تو آپ کو جں کٹیگریز کی بیس پر آپ کو یہ سائیڈ پر ایک نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ آپ کو دراز ڈوٹ بھی کہ پیجز پتہ نہیں یاد ہوں گے کہ نہیں لیکن آپ کو یہ ایک دو تین چار یہ جو یہ ہے نا یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں لے یہ لازمی یاد ہوتی ہیں تو اب بتا میں انہی کو لے کر آگے چلوں گا آپ کے ساتھ اوکے اچھا جی یہ ہمارا تیم انسٹال ہو گیا ایکٹیویٹ بھی ہو گیا ہے اگر میں ریفریش کرتا ہوں میں نے لوگوں کو اپ بیٹ کیا تھا تو یہ ہو گیا ہوگا لوگا اچھا جی لوگوں میں ابھی تک اپ بیٹ نہیں ہوا ہم یہاں پر آتے ہیں جب بھی آپ سب سے پہلے تیم انسٹال کر لینا تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سائیڈ پہ اس بار میں آپ کو تیم کے نام سے کوئی اپشن تو نہیں آ رہا یا تیم اپشن کے نام سے تو نہیں آ رہا تو یہ نورملی پیڑ تیمز کا آتا ہے تو یہ تیم اپشن کے نام سے پوٹو آ رہا ہے اگر آپ یہاں اپشن نہیں آتا تو پھر اپنینس میں جا کے کسٹمائز میں آپشن یہ لازمی آتا ہے تو اس وقت ہم بلاغ نہیں بنا رہے اپنی ایک پرسنل ویب سائٹ بنا رہے ہیں سو لیٹس ہیو لک میں اپنی پرسنل ویب سائٹ کے لیے کچھ پیجز مجھے ریکوائیڈ ہیں میں وہ بنا لیتا ہوں اوکے یہاں سے میں بلاغ کبھی ایک پیج بنا لیتا ہوں مجھے مین پیجز ریکوائیڈ ہیں میں فی الوقت وہ بنا لیتا ہوں جی بعد میں جو باقی کے پیج ہے وہ بناتے وہ دیکھ لیں گے اچھا سب سے پہلے مجھے ہوم کا پیج چاہیے جو کمیرہ فرن پیج ہوگا اچھا آچھا جو کمیرہ فرن پیج ہوگا یہ چاہیے اس کے بعد ہوم کے بعد یہاں پر اب آوٹ کا پیج چاہیے اس کے بعد کونٹیکٹ کی اپشن ہے اس کے بعد شاپ کا پیج فیل وقت ہم نہیں بنا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا کیوں نہیں بنا رہے اس کے بعد تمزین کنڈیشن اور پرائیویسی پولیسی یہ پرائیویسی پولیسی کا پیج ایک ڈیفالٹ پر بنا ہوئے ہیں میں اسی کو پبلش کر رہا ہوں دوستو اس کے بعد تمزین کنڈیشن پرائیویسی پولیسی ایک ہی پیج ہوتا ہے ایک بلوگ کا پیج بنا لیتا ہے یہاں پہ اچھا جی یہ میں نے بلوگ کا پیج بنا لیا جی جس کا میں کر رہا ہوں پبلش اچھا اب نیکس ٹیپ کیا ہے اب نیکس ٹیپ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اب اپنے پیجز کا مینیو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے جیسے ہی پیج بنا لوں آپ کو یہ تو بتاؤ گا کہ آپ بلوگ سائٹ بنا رہے ہو یا ہی کامرس سائٹ بنا رہے ہو تو کیونکہ بلوگ سائٹ ہے تو بلوگ سائٹ کے اندر تیم آپشن کے اندر سوری کسٹمائز کے سوری ہم ایک کامرس ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو میں کسٹمائز کے اندر جاتا ہوں اور میں جا کے یہاں پر اپنے پیجز کی کوئی سائٹنگ کر لیتا ہوں میں یہاں پر ہوم پیج پہ جاؤں گا اور میں سٹیٹک پیج کے پر سلیٹ کروں گا اور ہوم پیج کے اوپر جا کے ہوم پوسٹ والے پیج کو بلوگ پیج کہہ دیں گے اس سے کیا ہوگا اسے ہمارے دونوں پیجز ڈیفرینٹ ہو جائیں گے اب میں کر دیتا ہوں اس کو پبلش اب یو بل سی پھر یہ ہیلو ورڈ کی پوسٹ شو ہو رہی ہے یہ نہیں شو ہو گئی اس کے بعد میں واپس آتا ہوں جیسے ہی اب یہ کام کالے اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تیم آپشنز دیکھنے ہوتا ہے کہ تیم آپشنز میں کیا کیا ہے تیم آپشنز میں جا گئے ہیں دی یہاں پر تیم آپشنز آگئے ہیں میں اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ تو یو بل سی کہ میرے پاس یہ تیم آپشنز اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے اب تیم آپشنز میں کافی کچھ سیٹ اپ ہے ہم سٹیپ ٹو سٹیپ اس کو سٹیڈی بھی کرتے جائیں گے اور اس کو یوز بھی کرتے جائیں گے آجا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ میری فل پیج ویب سیڈ ہونی چاہیے اس کے اندر یہ سائیڈ بار کا کوئی کام نہ ہو تو آئی ویل ڈو کہ میں یہاں پر اس کو وائڈ میں لے جاؤں گا اس کے بعد اس کو یہ لے جاؤں گا یہاں ویڈاؤٹ سائیڈ بار بھی کر سکتا ہوں جیسے میری مرضی ہے ٹھیک ہے وائڈ والا جو ہوتا ہے وہ ذرا فل پیج ویب سیڈ ہوتی ہے ویڈاؤٹ سائیڈ بار یہ نیچے والا ہے یہ وائڈ نہیں ہوتا ہے یہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ جس وان میں اس کو save کر لیتا ہوں ٹھیک کرنے کے بعد کنٹرول پلیشن فلاس آر کرتا ہوں تو یو بل سی کہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ میری نیویگیشن بار ہے اوکے اوکے لیٹس سی ہم میں دوسری چیز یہ ڈی سائیڈ کر لیتے ہیں کیا اس کو ہیڈر کون سا دیں تو ہر تیم میں یہ آپشن نہیں ہوتی اس تیم میں سب سے مزیدار آپشن یہ ہے کہ آپ کو بارہ ٹیمپلیٹس ملتے ہیں بلکہ سترہ مل رہے ہیں جو کہ ہیڈر بنا ہوا ہے آپ نے جس لگانا ہے اور ہر ہیڈر پیج کے الگ الگ دیزائن ہے مثال کے دور میں اس دیزائن کو پکڑتا ہوں کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد میں یہاں سے دیکھتا ہوں تو یو بل سی اس میں آپ بارہ سے پندرہ ٹائپ کی سائٹ ایزیلی بنا لیتے ہیں میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ میرے پاس یہ پیج آ جائے گا اچھا میرے پاس یہ میرے ہیڈر کا ڈیزائن آ جائے گا کچھ ایسا ابھی تک میں نے مینیو نہیں بنایا ہے ای آف ٹو کریئٹ مینیو آلسو اچھا اس کے بعد یہ ذرا لوڈ ہو رہے ہیں ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگر میں ہیڈر پہ آتا ہوں تو یو بل سی کہ ہیڈر ٹاپ کی اپشن مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اچھا 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 یہاں پر نظر ہو جاتی ہے اب سلو ہوتی ہے تو اس کے کچھ پلگنز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے آپ ایلیمنٹر کے ساتھ ساتھ یا کوئی ایلیمنٹر نہ بھی انسٹال کریں کوئی دوسرا پلگنز بھی انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ڈبلی پی ڈکس کا پلگن ہے یا کیا نام ہے اس کا ڈبلی پی راکٹ ہے میرے پاس پڑا ہے میں آپ کو یہ سارے کے سارے پلگنز انشاءاللہ پروائیٹ کروں گا اوکے یہ پیارا لباس کے نام سے ایک لوگو بنا ہوئی بڑا پیارا سا اور اس کے بعد یہ ٹاپ بار بھی میرے پاس آگئی اچھا دی میرے پاس اس وقت میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر تیم کون سا لگایا ہے دوستو تیم میں میں نے ہیڈر ٹائپ یہ لگایا ہے تیم اوکے ویڈی گوڈ اس کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں میں اس ٹاپ والے ہیڈر کو کلر دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر سکن میں جاتا ہوں سکن میں جا کے ہیڈر میں جاتا ہوں اور ہیڈر میں جا کے میں جو ہیڈر ٹاپ ہے نا میرا ایڈر ٹاپ بیک گراؤنڈ کلر ٹیک ہے اچھا دیکھ لو یہ کلاش ٹوی کو چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک بچے آ رہے ہیں خدا جانتا ہے ٹائم پہ آپ لوگ آ جائے نا تو بڑا اچھا ہو جائے لیٹ بہت ہوتے ہیں اچھا مجھے گرین کلر چاہیے میں گرین کلر کیسے اٹھا رہا ہوں پہ میں میں ہاں بہت سے آگا ہوں مائے یہاں پہ میں میںکی چاہیے گرین کے لیٹ آئی ہوں لیٹ değil کچھ ہوں جو оры iyi راہ quão اگر پہ فیڈر بنا رہی ہوں مجھے مجھے کلرنگ سے بڑی اچھی خاصی نفرت ہی ہے میں آج تک یہ نہیں پتا لگا مجھنڈا کلر کون سو ہوتی میں دیزائننگ کے اندر میرا ہاتھ بہت آنگ ہے لیکن البتہ جیسا دیزائن بن سکا ہم لازمی بنائیں گے یہ آلموس سیم ہو گیا ہے کلر دوسری بات وہ کہتا ہے بارٹم بارڈر بارٹم بارڈر بھی شو کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ یہ ہم اورنس سکرر کا بارڈر بھی شو کر دیتے ہیں بارٹم پہ یہ چلو اورنس سکرر کا بارڈر بارڈر ٹاپ بارڈر ہائٹ سیٹی پکزل اس کو سیف کیا دیکھتے ہیں اس کی ہائٹ شو ہو رہی ہے بارڈر کی ایسا کلر کا بارڈر بھی شو ہونے لگ گیا اوپر آچھا بارڈر کا بھی کلر ہوتا ہے ویسے اور وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے اگلے سیٹ اپ کی طرف جا سکتے ہیں اچھا دی اب نیکسٹ نیچے والا سیکشن آ جاتا ہے اچھا اپنے نا ٹاپ پہ نا میں کچھ پیجی شو کروانا چاہتا ہوں مثال کی طور پر ہوم کا پیج ہو گیا ہوم کے بعد میں پروڈکس کا پیج شو یا اس کے بعد میں سیل سیل کا پیج ہوتا ہے میرے خیال میں کچھ اگر ہم نے کوئی سیل لگانی ہو سیل لگانی ہو تو اس کا ایک پیج شو کروانے لگ جاتا ہوں یا آن لائن سیل کا پیج ہم شو کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ہمارے فیچر پروڈکس ہوں گے یا فیچر پروڈکس کے علاوہ اور کون سے پروڈکس ہوتے ہیں ہمارے کلائنٹ کا ویسے ریکوائیڈ ہے کہ فیچر پروڈکس شو کروائیں اچھا فیچر پروڈکس کے علاوہ اور ہم مین ٹاپ پہ کون سا پیج شو کروا سکتے ہیں آن لائن سیل کی بھی جائے میں آن سیل بول دیتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ کٹیگریز کے پروڈکس شو کروا دیں گے اینویز اب نا یہ چیز ہے اب نا میں واپس آتا ہوں شاپ والے پیج کے پر اور مائی اکاؤنٹ والے لوگن ریجسٹریشن والے پیج کے پر تو میں کیا کروں گا اب ان پیجز کے لیے نا مجھے یہاں پر ایک پلگن ریکوائیڈ ہے that is woocommerce پلگن اوکے لٹس ہاو ایک پلگن میں جاتا ہوں ایڈ نیو پلگن میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں جی woocommerce woocommerce انسٹال کیا انسٹال ناو پر کلک کیا ایڈ نیو پلگن میں ایک ادھا منٹ لے گا بکوز یہ لیے پلگن ہے یہ آپ کے پوری ویب سائٹ کے ویو کو بدل دیتا ہے اوکے یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے میرا پلگن let's see کیا ہوتا ہے اوکے یہ پلگن میرا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کلاس میں کون کون ہے جی ہمارے ساتھ کلاس میں عمر رضا عمر رضا کون سے بیٹ سے ہے اسامہ علی کون سے بیٹ سے ہے کون کون سے کورس کر رہے ہیں آپ لو کون سے کورس کر رہے ہیں ہمنا فاتمہ کون سے کورس ہے مجھے اپنے کورسز بھی بتاتے جائیں ساتھ ساتھ فل سٹیک جاوا سکرپٹ یہ پوچھ رہا ہے جیس میں سے ہے اچھا آپ جیس سے ہاں بالکل بالکل اور یہ عمر رضا کان سے ہے بھئی کون سے کورس کون سا کورس کر رہے ہیں آپ لو اچھا کافی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ ویب ایڈیوکیٹرز کے پیج کے پر ریویوز بھی دیں کہ کیسی آپ کو سرویسز نگری ہیں ویب ایڈیوکیٹرز.org کے نام سے پیج ہے بیچ فائی ویب ڈیویلپمنٹ میں عمر پتا نہیں میرے پاس تھا بیچ فائی ویب پاس تھا وہ تو فتم بھی ہونے والا ہے عمر کو نہیں تھا یار کوئی یہ ہمارا بس چل رہا ہے یہ ایک آذر سیکنڈ لیتا ہے اور آپ کی سائٹ میں کافی چینجز آتی ہیں اس لوگوں کا سائز بھی چھوٹا کر لیا جائے کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کا سائز نہیں یہ اچھا اب ہمیں منیوس لگائیں گے اب ہم منیوس لگائیں گے اور سمجھا ہے پھر یہ اچھا لگتا ہے فیلال تو صحیح ہے فیلال تو صحیح ہے ہے مقام اس کو سوتی ہے لہذا اس مجھے انسان میں رکھتے ہو اس کی سیٹنگ سرٹھنی ہوتی ہیں تو مجھے میں نے زیادہ برواہ نہیں کی تھی میرے سسٹم کی وہ ہوئی بھی ہے میرے سسٹم کی میموری فل ہوئی بھی ہے کافی زیادہ کافی زیادہ میموری فل ہوئی بھی ہے جس میں میرے سسٹم کے براؤزر جس لوگ کام کرتے ہیں اینیویس جو ہے ایک سیکنڈ ڈول لے لیتے ہیں سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ ای کامرس کا جب ہم پلگ ان اسٹالل کر لیتے ہیں وہ کامرس کا تو ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کچھ پیجز اس میں آ جاتے ہیں آن لائن اس میں ہمارے پاس می اکاؤنٹ کا پیج آ جاتا ہے جس کے اندر لاغ ان کا پیج بھی آ جاتا ہے آٹومیٹکل ہی آ جاتا ہے ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ریجسٹر کا پیج بھی آ جاتا ہے ویڈ فنکشنلیٹی اس کے ساتھ ہاں جس کے اندر میں پاس کارڈ کا پیج آ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر میں پاس وو کامرس کی وو کامرس کی شاپ کا پیج آ جاتا ہے جو کہ ہم ابھی آن لائن پروڈکٹ پہ شو کریں گے اس کے ساتھ چیک آوٹ کا پیج آ جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ سے جتنے پیجز ہیں وہ سارے کی سارے پیجز اس کے اندر شو ہوجاتا ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ پیجز جو ہیں جو کہ کلائنٹ سائیڈ پر آپ کے پاس آتے ہیں لیکن کافی پیجز آپ کے پاس ایڈمن سائیڈ میں بھی آ جاتے ہیں اس کو آن کرنے کے بعد آپ کی ویب سیٹ تو اسی لوڈ بھی پکڑنے لگ جاتی ہے لوڈ پکڑنے کی ریزن یہ ہوتی ہے اگر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں گے اس کے اندر بھی کچھ چینجز آئیں گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ کارٹ والی اپشن آگئی جو کہ پہلے موجود نہیں تھی کارٹ والی اپشن آگئی ہے جو کہ پہلے موجود نہیں تھی یہ باؤٹ اور کانٹیکٹ تھی یہ اس کام ختم کر دیں گے اکی یہ ہمیں ہمارے ریکوائیڈ میں نہیں آتا اکی یا ذرا ڈیش بوٹ ہمارا کھوچ ہے then ہم نیکس سٹیپ لیتے ہیں اچھا اومر رضا کہہ رہا ہے فلس ٹیک بیچ 11 سے اچھا 11 سے 11 فلس ٹیک بیچ 11 کس کے پاس ہے ہاں ہاں ریکارڈنگ مل جانی تو چاہیے ویسے آپ سب کو آئی ہوپس ہو کہ ملے گی بھی انشاءاللہ اکی کھل جائے بھائی اکی اکی لیٹس سی دوبارہ میں دیشپرر کھول لیتا ہوں ایک دفعہ ہمارے ویب سائٹ کے اندر پروڈکتیپ سکس کے اندر جتنے بھی پلگ اینز Beer آپ بیشا کہہ در سے انسٹول کریں ان ساب کا فولٹر یہاں پر بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی ان ساب کا فولٹر یہاں پر بن جاتا ہے اور ویب سائٹ یہاں پر موجود ہوتی ہے جتنے بھی فولٹر ہوتی ہیں جتنے بھی فائلے ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ جاتی ہیں ہمارے کنٹرول پینل کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ پورٹو کا تھیم تھا اس کا فولٹر آ گیا اب اس کی اپنی سپیسیفک فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہم میں بھی شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن ہمارا ان فائلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمارے تھیم کے ساتھ کے وہ ورکنگ میں ہے یا نہیں اگر تھیم ہی ورکنگ میں نہیں ہے تو فائلوں کی کیا ضرورت ہے میٹھ آگے میٹھ آگے میٹھ آگے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اپنا نیٹ چینج کر کے دیکھتا ہوں انٹرنٹ میں نے چینج کیا ہے انٹرنٹ میں نے چینج کیا ہے اچھا انٹرنٹ چینج کرنے سے نا آپ اگر کنٹرول پینل پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سی پینل سے لوگ آٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ میں لوگ آٹ ہو گیا ہوں تو اس چیز کا ذرا حیال لگنا ہوتا ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جب اگر آپ آن لین سی پینل پر کام کریں ورڈپریس سے تو خیر آپ لوگ آٹ نہیں ہوتے ورڈپریس زیادہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کرتا لیکن سی پینل سے نا آپ لوگ آٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کنٹرول پینل پر کام کر رہے ہیں اچھا جی اسلام علیکم سر سم ٹائم دا الیمینٹر اور پرو بہت دی نوٹ ایڈٹ دا ایکزیسٹ پیج سو وٹ دا مین ایشو اوکرز اچھا جی اسامہ علی کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات ہم الیمینٹری الیمینٹر پرو کا جو ہے لگن اسٹال کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پیج کو ایڈٹ نہیں کرتا تو اسامہ علی سب سے پہلے تو طور پر تیم کی ایکسپیکٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ایڈٹ نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آج سوری گلاس لمبی بھی ہو جائے تو پریشان نہ ہو نا سب سے پہلے پھر ایشو یہ آجاتا ہے دوستو کہ کیا یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ جو تیم ہے کیا مثال کے طور پر اگر آپ کے پیج کے اوپر اورری کوئی فنکشنیلیٹی لگی ہے یعنی کہ ای کامرس ریلیٹڈ کوئی پیج ہے یا بلوگ سے ریلیٹڈ کوئی پیج ہے یا بہت لوگ لے گیا یا یا بلوگ سے ریلیٹڈ کوئی پیج ہے تو کیا یہ ورکنگ میں کیا یہ کسی ڈیفولٹ فنکشنیلیٹی پہ تو نہیں کام کر رہا اگر تو کر رہے تو پھر ایلیمنٹر اس کو ایڈٹ نہیں کرتا تیسری بات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایلیمنٹر نا آن ہوکر لوڈنگ کرتا رہتا ہے ایسی ہی نا عسیل ایسا آپ کا کون سا ایرل آتا ہے بعض اوقات آپ کے ایلیمنٹر جسٹ آن ہوکر لوڈنگ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا یہ کرتا رہتا ہے آپ کا وہ تھیم ایکٹیو نہ ہو جائے یہاں کوئی ایسا یہ یہاں کوئی لوڈ نہ ہو جائے پورے طریقے سے تو پھر اس میں بسکتا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک منٹر اسیام آلی ہاں اسیام آلی بتا یہ اللہ علیکم السلام آپ کو کس کی ستریش بات سر میں نے ایک پیج ایڈیٹ کی تھی شاب کی لیکن جب وہ میں دوبار ایڈیٹ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ایلمنٹری ایڈیٹ نہیں کر رہا سیب موڈ پہ آپ ایڈیٹ کریں تو ادھر پھر لوڈنگ پہ چل رہا تھا باقی کام نہیں کر رہا اچھا 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 یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا جب یہ ایشو آتا ہے نا تو دو وجہ آتا ہوتی ہیں یہاں تو آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا ایسے کہ ہمارے انٹرنیٹ میرے حال میں آپ کا جو ٹیم کا ورزن ہے نا اور ایلیمنٹر کا ورزن ہے وہ وہ دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کا میچ کروانے کے لیے ضروری ہے آپ کی ویپ سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں میچ کر رہے ہوں سر دوسری کو سنی ہے سر پھر وہ پیج میں نے ڈیلیٹ کر دی دوسرا اسی طرح ایڈیٹ کر دیا تو پھر کام کر رہا تھا لیکن وہ جو پہلے والا ایکزیس کر رہا تھا وہ اس پہ کام نہیں رہ statuوں میں جان رہا تھا آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر ا esperat کے دو اندر واپس انہوں نے دوتا تھا اس کے اندر ایک اور اپنے ہیں آپ نے نا تھیم کے ڈیفولڈ نکلاز میککہ ہے آگرا اپنے mesma پیجاوں شنو ہوتی ہے انہوں نے کیوں انہیں دوڑ اوڈیٹ میں نے ایک ایشو آتا ہوں لیکن ایشو آنا تو نہیں چاہیئے نورمالی کیوں ایسے ہم سب ڈومین پر کام کر رہے ہیں سب ڈومین پر ایسے ہوں کہ ایشو آ جاتا ہو لیکن نورمالی ایشو آتا نہیں ہے یہ پیج جیسے ہی لوڈ ہو جائے تو then we can go forward انشاءاللہ آپ کے پیج کے نا سپیسیفک ڈیزائنز ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے دور پر میں ایڈیٹ پیج پر کلک کروں گا نا تو یہ جیسے ہی لوڈ ہوگا جیسے ہی لوڈ ہوگا تو اس کا ایک ڈیفولٹ ڈیزائن ہوتا ہے ہر تھیم نے یہ اپشن دی ہوتی ہے لہذا اس اپشن پر اس ڈیزائن کو آپ سیلیٹ کر کے ایلیمنٹر پر شفٹ کر دو پیج کا ڈیفولٹ ایک تھیم ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لوڈ ہو جائے بات پتہ نہیں کیوں نہیں لوڈ ہو رہا سر آپ کی بات سے یہ ڈیپولٹ بھی ہوتا ہے لیکن میں نے وہ پیج ہوتے ایڈیٹ کی تھی لیکن پھر جب دوبار ہمیں ایڈیٹ کر رہا تھا تو ایڈیٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی اسی نورملی جو سیف موڈ کا کام ہے جو پیج کی اپشن سیف موڈ پر چلی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ نہ کام کر رہا ہوئی ہیں تیم کے ورزن نہ میچ کر رہا ہو یہی وجہ ہوتی ہے نورملی ایڈیٹ کی ویسے ویب سیٹ بند بھی ہو جاتی ہے میں ایک ویب سیٹ بنا رہا تھا پچھلے ہفتے کی بات ہے وہ ویب سیٹ ہر پانچ گھنٹے کے بعد نہ بند ہوتی تھی ہر پانچ گھنٹے کے بعد اس ویب سیٹ نے بند ہونا پھر میں نے جب دیکھا تو تیم کا ورزن اور ایڈیٹ کا ورزن دونوں کام نہیں کر رہے تھے سیم نہیں تھے پھر میں نے ان کو سیم کیا سر میں نے تیم اور ایلیمنٹ لیکن پھر بھی وہ یہ مسئلہ دے رہے تو میں ابھی تک اس کا کوئی سیلوشن نہیں ڈونڈا سیم سے کیا مراد ہے دونوں ورزن آپ نے کہاں سے سرچ کی ہے کہ دونوں سیم ہے سر مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ دونوں لیٹسٹ ورزن میں تھے تو پھر وہ تو ایک دن جسے پر ایک کام کر رہیسا ہوتا ہے بعض وقت دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتا ہے کہ لیٹس ورزن ہے حالانکہ لیٹس ورزن نہیں ہوتا پوائنٹس میں بھی فرق ہوتا ہے تو اس چیز کا بھی طرح حیال کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمارا ڈیشپوٹ اوپن ہو جائے ڈیشپوٹ اوپن نہ ہونے کی ایک اور ریزن بھی ہے ایک سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں بعض وقت ہمیں ہماری سائٹ کے ساتھ پلگ ان سوٹ نہیں کر رہا ہوتا ابھی ہم نے ووک آمرس کا پلگ انسٹال کیا ہے تو وہ میرے حیال میں اس کو سوٹ نہ کر رہا ہو شاید اوکے لیٹس سی یہاں سے میں جاتا ہوں اچھا اپ ڈیٹ اگر اچھا اس میں نا تھوڑا سا دیان رکھنا پڑتا ہے اس کا بہترین حالی ہے کہ جونسا بھی آپ تیم یوز کر رہے ہیں نا اب اس کی ڈیٹیلز پڑھیں اس کی دوکمنٹیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ کونسا پلگ ان ریکوائر ہے اچھا بھی ہم نے بھوک آمرس کا پلگ انسٹال کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ ہماری سلو ہو گئی ہے تو میں ایکسٹر پلگ انسٹس میں سے ڈلیڈ کر دیتا ہوں اب کیونکہ وہ ویب سائٹ جو ہے یہاں سے ڈریکل ہماری سلو ہی پڑی ہے تو میں کچھ ایکسٹر پلگ انسٹس لیڈ کر دیتا ہوں جس سے کہ ویب سائٹ کی سپیڈ دوبارہ بہال کی جا سکے یہ پچھلے والے تیم سے کے ساتھ ہے پلگ ان یہ بھی الیکٹرو بھی یہ ایک یا سپیٹ بھی میں اس کو ڈلیڈ کر دیتا ہوں پھر آئی ہوپ تو کہ ویب سائٹ کے جو ہے نا ورکنگ کے اوپر فرق پڑے گا اوکے لیٹس سی اب اس کو ریفریش کرتے ہیں اب ہماری سائٹ کے اندر سیت تین چار پلگ انسٹس رہے گئیں ایک لائٹ سپیڈ کیش ہے ایک پوٹو فنکشنیٹی جو کہ تیم کا اپنا ہے ایک ریڈکس فریمورٹ جو کہ ویب سائٹ کی سپیڈ کیلئے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ کامرس یہ باقی میں نے پلگ انسٹس کو جو ہے ایڈیٹ کر دیا ہے اس کو بھی ریفریش کرتے ہیں تو یہ تو لوڈ ہو پڑا ہے میں آتا ہوں وہاپس اس کے اوپر آئی ہوپ سو کہ اس کو بھی لوڈ ہو جانا چاہیے اگر آپ کی ویب سائٹ ایک دم سے کام کرنا چھوڑ گئی ہے آپ کے پلگ انز ایک دم سے کام کرنا چھوڑ گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ تو بلکل دیکھ کام کر رہی ہے لیکن ہمارا ایڈوین سیکشن نہیں کام کر رہا تو اس کا مطلب اس میں کوئی خاص ایرر نہیں ہے یہاں تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے یہاں مجھے وو کامرس ہم نے کمپلیٹ ٹھیک سے انسٹال نہیں کیا اس کا ایشو ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس وو کامرس کو بھی ہمیں ایک دفع ٹلیٹ کر دیتے ہیں اوکے لیٹس ہوا لک ناو اب اس کو ٹیم کو بھی ریفریش کریں گے تو یہیو ویل سی اس کے اندر سے یہ اوپشن تو ایسے چلی جانے چاہیے لائٹ سپیڈ کیش ہے یہ کونسا پلگین تھا اچھا اس دوران میں آپ کو کچھ پلگینز بھی شیئر کر دیتا ہوں اب یہ میں کس پرسن کو دوں پلگینز کو اپنے اپنے گروپ میں ڈال لیں لاغن یہ کچھ پلگینز ہیں اور تیمز ہیں یہ میں آپ کو ان کے لنک شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگ ان کو یوز کر لی جیگا کافی فائدہ ہوگا یہ کوئی تین چار سو پلگین اور تیم ہے سارے کے سارے پیڈ ہیں ایک بھی فری نہیں ہے ان سب کو یوز کریے گا میں آپ کو پیل جاؤں لیکس کے طور پر اس میں یہ نوٹ پیڈ کھولیتے ہیں اس میں یہ ہے وپ ایسٹرا ہے اے ٹیلر ہے یہ اے ٹیلر والا پلگین یوز ہوتا ہے آپ جب کو بھی کسی ٹیلر ویبسائیڈ بنایا ہے ٹیلر کی مطلق ہے کوئی درزی درزی کی ویبسائیڈ بناتے ہیں اوادہ ٹیم بہت اچھا ٹیم ہے بازار شاپ بہت اچھا ٹیم ہے ویسا الیمنٹر ٹیم بہت اچھا ٹیم ہے بک شاپ یعنی کہ کسی کتابوں یا دکان کے لیے آپ نے بنانا ہو ٹیم تو وہ بہت اچھا ٹیم ہے اس کے بعد کورس بیلڈر یہ ہے کورسز کی ویبسائیڈ بنانی ہے اس کے لیے اس کے بعد ہینڈی ہے ایڈ میٹ یہ بھی ایک آمرس ویبسائیڈ کے لیے ہے یہ نیوز یہ بلوگ ویبسائیڈ کے لیے مس میوش کے کام آئے گا اس کے بعد موٹرز یہ ویبسائیڈ ہے جو لائک آپ نے کوئی گاڑیوں گوریوں کی ویبسائیڈ بنانی ہے اس کے لیے یہ پوٹو ٹیم ہے یہ جو ہم اس وقت یوز کر رہے ہیں اس کے بعد یہ صحیفہ ہے یہ بہت اچھا ٹیم ہے اور کون پہ چاہیے مجھے بھئی بتائیں یہ ساری کے سارے کو میں کیسے ایکسس بہوں آپ کو اچھا جی یہ ووڈ سٹاک ٹیم ہے یہ بھی بہت اچھا ٹیم ہے اور اس کے علاوہ پلگنز میں آتا ہوں تو اس میں پلگن ہے پلگن ہے ہاں کہ مجھےicopتنے pro جو ہے ہاں میں دیتا ہوں آپ کو پلگنز میں آتا ہوں یہ وہ how to پلگن پہ یہ بھی بہت اچھا ہے یہ ادام��로西종 سے بہتTE تود یہ ایلیمنٹر پرو ہے یہ ایلیمنٹر پرو بہت اچھا پلگین ہے یہ پیڈ ہے یہ آپ کو چھے ساتھو ڈالر کا ملتا ہے اگر آپ اس کے ٹیکسز بغیرہ دے تو نورملی آپ کو کسی ویپسٹ سے پچاس ساتھ ڈالر کا بھی مل جاتا ہے لیکن یہ پرو ہے سیان پینٹ فور پہ چلے گا پی ایچ پی اس کے بعد کوٹ کینین سے ایلیمنٹر پیک ہے یہ کوئی اسی نووے ڈالر کا پلگین ہے لیکن بہت اچھا پلگین ہے یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بائے کیا ہے اچھا جی جی عمر رضا آپ کو کوئی قویسٹن ہے تم اسے پوچھ لیں اچھا جی اس کے بعد اور میرے خیال میں اور بھی ہونی چاہیے یہ فائلز کے اندر جا کے دیکھتا ہوں دارا بوٹسٹرپ زپ نئی تیمز کے اندر جا کے دیکھتے ہیں ہاں یہ تیمز ہیں بھئی یہ کوئی اسی نووے تیم ہے بلاغ کے یہ بھی لے لیجئے آپ سب کو تحفہ ملتے ہیں یہ کم سے کم تین سے چار ہزار ڈالر کے پیم ہے یہ میں نے بائے کیوں میں ان کے جی پی آئی لائسنس بھی ان کے اندر پڑے میں کہ میں آپ سب کو کیسے پروائیٹ کروں گروپ کیوں پر سینڈ کر دیں یہ چیٹ کے اندر سینڈ نہیں ہوتا چلو اور دیکھ لو کوئی پلگین آپ کو نظر آ رہا ہو اور چاہیے ہو تو مجھے پتائیں اور کون سے آئیں اس میں پلگین اور بھی کافی ساتھے پڑھے ہیں میرے پاس سر بسٹ اسیو کے لئے کونسی پلگین ہے چیز کونسی اسیو کے لئے سر اسیو کے لئے اسیو کے لئے پلگین ہوتا ہے یاست کا وہ بھی ہوگا اس میں دیکھنا نظر آ رہا ہے کہیں یاست یہ ڈبلی پی راکٹ ایک میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیا یار یہ ڈبلی پی راکٹ بہت اچھا پلگین ہے ٹیم لنکس کے اندر یہ ڈبلی پی راکٹ پلگین ہے سار میں سیکیورٹی کے لئے کونسی ہم سیکیورٹی کے لئے پلگین کی ضرورت نہیں ہے ورڈ پیس ویسی بہت سیکیور ہے ہاں کسی لوگ ان کی سیکیورٹی لگانی ہے تو لگا سکتے ہو وہ اٹیمپ کے لئے وہ تو فری مل جاتے ہیں پلگین سے سیکیورٹی کے لئے اچھا تو لگا سیکیورٹی لگاو ورڈ پیس کب بھی حیرت نہیں ہوگی اچھا جی سار میں نے دونہیں کہ ورڈ پریس کیا اور جو ایک لکھ سیکیورٹی کیا چیز ورڈ پریس اور کوڈنگ سے ورڈ پریس جلدی سائی سی بات ہے سیکیورٹی ورڈ پریس جلدی ہے ورڈ پریس جلدی ہے ہونے کا حطرہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ورڈ پریس کے اوپر کوئی زیادہ ورڈ پریس کے الگوریتم سب کو پتا ہے تو ہیکر اس کو ذرا جلدی ہے کر سکتا ہے بنیسبت اس کے جو ہماری فائلز ہوتی ہیں لگن یا کوئی جو میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایکچول سائٹ ہوتی ہے کوڈنگ والی اس کا الگوریتم صرف ڈیویلپر کو ہی بتا ہوتا ہے جس وقت وہ اتنی جلدی ہیک نہیں ہوتی بنیسبت اس کے جو دوسری ویب سائٹ ہیں وہ جلدی ہیک ہو جاتی ہیں اچھے یہ ہمارا نام یہ لوڈ نہیں کر رہا ڈبلی پی ڈیشپورٹ پتہ نہیں کیوں ویب سائٹ لوڈ کرتا جا رہا ہے اچھے یہ میں آپ کو یہ فائل پروائیڈ کر دیتا ہوں البتہ ہمیں کام کرتے ہیں ہم نہ اس تھیم کو یہاں سے ڈلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات اٹک جاتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اوئی ہوپس ہو کہ کام کر جائے جب ویب سائٹ آپ کی ورڈ پیس کی چلنے ہی بان گئے دیکھیں ہم نے تھیم کی فائل کو ڈلیٹ کیا ہے تو وہ کوکلی اس نے پکڑ لیا اس کو یہ دیکھو پورٹو ہے وہ کہہ رہا ہے جی تھیم دوسرا لگاؤ اینیویز میں دوبارہ ایکٹیویٹ پہ آتا ہوں بسی کے لیے وہ تھیم پورا لوڈ نہیں ہوا ہوگا جس وائر سے اس نے یہ مسئلہ کیا میں دوبارہ آتا ہوں پورٹو کو دوبارہ ایکسٹیک کرتے ہیں اور دوبارہ سکوائٹ کرتے ہیں اب ورڈ پر اس کا ایک فائدہ ہے اسی تھیم کو جب میں دوبارہ ایکسٹیک کروں گا اس نے اس کا آٹو بیک اپ لیا ہوگا جو کہ ہماری واپس وہی والی سیٹنگ آئے گی یہ مہر پاس پورٹو آ گیا میں دوبارہ اس تھیم پہ جاتا ہوں اور آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں یہ سکوائٹ کرتا ہوں اب اگر نہیں کام کیا پھر اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے تھیم کا ورڈن اور اس کا ورڈن آپس میں میچ نہیں کیا ہے اوکے لیٹس سی میں نے اس کو ریفریش کیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سیٹنگ ہوئیں کی ہوئیں ہے اچھا اپنا وو کامرس کا مسئلہ تھا جب ہم نے وو کامرس کو انسٹال کیا تو وہ اس میں اس کے ساتھ میچ نہیں کیا تو میں وو کامرس بلگ ان کو ویسی مینولی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں مینولی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آج کلاس تو لی لمبی چلی جائے گی اس پندرہ میں ٹوپر ہو جائیں گے تو مستانی ہے یہ فائل میں منیجمنٹ سے بولتا ہوں آپ لوگ کے گروپ میں بیزیں ٹھیک ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے نا یاد مرے حال میں آپ طب نے کیا ہوا ہے سرو تو ہم نے کیا ہوا ہے اور جی میل سے بھی کر لیں گے سرو تو ہم نے الڈی سبسکرائب کیا ہے نہیں بس ایک ہی بہت ہے بس بہت ہی بہت ہے آپ کے محبت چاہیے کوئی اچھو نہیں ہے ہمارا جی میل کی ہے وہ دو آڑ ہے اکھے جی اچھا دیئے میرا ویڈپریس والا پلگ ان ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اچھا ہمارے پاکستانیوں کی کیا ہر بندے کی یادت ہے اچھٓ میں طرف جی میل بنائی ہوتی ہیں اپنے موال میں پندرہ بیس چل رہی ہوتی ہیں جی میل کی ضرور اعتا جی کل بہت زیاد ہے آپ میں بہت زیادہ ہے آج سے ہم آپ کی بتاتا ہوں آج سے کوئی آٹھ سال پہلے سات آٹھ سال پہلے ایک پائینیر ہوتا ہے ایک ڈویمیٹ میتھوڈ جو کہ ہم فری لانسنگ میں یوز کرتے ہیں وہ لوگ کو اپنی ایٹیم کارڈ ہمیں فری اف اوپ کسٹ بیجا کرتے تھے آپ ایمیجن کریں کہ جو آئی ٹی کے لوگ تھے نا انہوں نے اپنی امی کے نام کا کارڈ مگا اببو کے نام کا مگا انٹی کے نام کا مگا جس کو آئی ٹی گارڈ پکا کارڈ مگا حالتے تھے انہوں نے پاکستانیوں کے لیے تھرٹی یورو فیس لگا دی ہے تو بہتیسی یورو دو تو آپ کو کارڈ دیں گے اب کوئی بندہ کارڈ نہیں لیتا ہے یقین کرو اچھا دی اچھا دی میں یہ پلگ ان میں دوبارہ انسٹال کیا اچھا اب ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پلگ ان لیٹسٹ ہے اور جو تیم ہم یوز کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں تھوڑا سا پران ہے سو لیٹس سی یہ انسٹال ہو گیا پہلے ہم نے آٹومیٹیکل انسٹال کیا تھا تیم کی اپنی آپشن سے اب ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں یہاں سے سو لیٹس سی یہ کیا کرنا ہے اچھا دی ایک سیکنڈ یہ اور نہ ہو جاتا ہے سنم آگے چلتے ہیں نہیں نا ایڈمیشن تو اسی منتھ دیا اوکی ہو جا بھئی ہو جا کہاں گیا ہمارا سین اوکی یہ گرین ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے جیس پر انسٹال کیا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو ایک سیکھن کر رہا ہوں اگر اس نے دوبارہ لوڈ پکڑ کے کام لوڈ نہ پکڑا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ کامرز کا اول ورجن چاہیے میں پھر اولڈ ورڈن یوز کروں گا اچھا نورملی میں اگر اس کو مینولی بناتا نا ہم ایسا کرتے ہیں ورڈپیس کی کلاسی جہاں میر حال میں چار ہم اس کو پانچ کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہاں بھی چاہے اور یہ میں ویب سائٹ بھی بنا لوں کمپلیٹ اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض کارتنا ہمیں وہ کامرس کے ہمیں کیونکہ یہ میں نورملی پریکٹیکلی اوریجنل ویب سائٹ بنا رہا ہوں جو کمجھے کلائنٹ کو دینی ہے جس وجہ سے میں اس پر کھپ رہا ہوں ورنہ میں ابھی تک نیا انسٹرال کر کے آپ کو کافی کو سکھا بھی چکا ہوتا اچھا جی یہ وکامرس کا پلگن میرا آگیا ہے جو کہ ایکٹیویٹڈ بھی ہے جی ویری گوڈ اٹو ایکٹیویٹ ہو گیا یہ کیسے اچھا اچھا جی میں اس کو ڈیفریش کرتا ہوں ایک دفعہ پر کیونکہ وہ پہلے ہی already deactivated تھا تو ہمیں اس کو ڈیفریش کرتا ہوں یہاں سے تو you will see اس کو میں ایک دفعہ deactivate کر رہی دیتا ہوں because ہم نے پہلے بھی deactivate اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے اچھا یہ deactivate ہو گیا this one دوبارہ اب اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس باقی کی option اگر اس کی شو نہیں ہو رہی تو وہ ہو جائے اب جیسے میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گا جانا you will see کہ یہاں پر میرے پاس کچھ options آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ وو کامرس ہے یہ products ہے یہ payments ہے یہ option وو کامرس میں نہیں ہے یہ analytics ہے یہ marketing ہے وو کامرس کے اندر آپ اپنے orders track کر سکتے ہو اس option سے آپ اپنے customers کو دے سکتے ہو اس option سے آپ اپنی reports دیکھ سکتے ہو کہ بھائی آپ کو منتلی کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ اس کے اندر cover up کر سکتے ہو اس کے بعد settings سے اندر آتے ہیں تو یہ settings والی option ہے جس میں آپ payment method وغیرہ لگاتے ہیں یہ آپ کے products کی inventory وغیرہ آپ کو بتاتا ہے تو میں یہاں پر ایک دفعہ on کر لیتا ہوں اس کو تو client نے مجھے کچھ suits وغیرہ کی categories provide کی تھی میں وہ categories اس کے اوپر لگانے کی پوری کوشش کرتا ہوں پھر ہم ایک menu بنا لیتے ہیں elementor کے اوپر اور اس ویب سائٹ کو پورا کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگلی class پہلے ہم رکھ لیں تو ہم رکھ لیں کیونکہ last class آپ کی جو miss ہوئی ہے اس کو بھی تو cover up کرنا ہے کسی طریقے سے تو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ طرح اچھا یہ search کی option ہے یہ بالکل چل رہی ہے یہ دونوں options بالکل چل رہی ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں ہم نے dashboard کے اوپر جب تک یہ کھل رہا ہے تب تک ہم اپنے dashboard پہ آ جاتے ہیں مجھے نہ پتہ نہیں کیوں ایسا feel ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر یہ woocomers 8.3.0 نہیں use کرنا چاہیے بلکہ اس کا تھوڑا سا پہلے والا version use کرنا چاہیے جو کہ ٹھیک چلے گا اگر میں photo کی بات کروں تو ہمارے پاس photo 6.0.2 ہے تو woocomers plug-in کون سا اس پر use ہوگا 6.0.2 کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ ابھی بھی ہماری site still slow چل رہی ہے تو اگر woocomers کی بات کریں تو وہ کہہ رہا ہے جی 5 بھی چلا سکتے ہیں 6 بھی چلا سکتے ہیں 7 بھی چلا سکتے ہیں اور 7.8 بھی چلا سکتے ہیں اس وقت چل رہا ہے 8 مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر 6 یا 7 کی ضرورت ہے تو دوسرے version سے اگر download download کے نگوشیٹ کریں تو woocomers plug-in 6.0 6.0.6.0 download کر لیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ developer mode ہے جی woocomers اس کا یہاں سے آپ دوسرے browser جو ہے نا plug-ins download کر سکتے ہیں دوسرے variants کے جو آپ کو چاہیے ہو یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ still ایسی وہ ہی کام کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ plug-in suit نہیں کر رہا ہے اچھی بات ہے live site میں error آتے ہیں تو آپ اس کو easily resolve بھی کر لیتے ہیں اچھا یہ مجھے مل گیا ہے wordpress 6.0 ہم اس کو install کرتے ہیں woocomers 6.0 ہم اس کو install کر لیتے ہیں یہ 8.3 point سے ختم کر دیتے ہیں team کے version کے حساب سے آپ کا ہونا چاہیے plug-in کا version ok let's delete میں اس کو delete کر رہا ہوں اور اس کو install کر رہا ہوں یہ آگیا 6.1 ok let's see اب unfortunately ایک دفعہ ہمیں اپنی website کے theme کے ساتھ بھی کچھ ہوئی کرنا پڑے گا جو ہم نے پہلے کیا تھا so let's see theme کے اندر گیا photo میں گیا اس کو delete کر رہا ہوں you will see it should load fast یہ fast ہو گیا اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پر extract کر رہا ہوں اس کو یہ extract ہو گیا اچھا دوستو ہم نہ اپنی اگلی class کچھ اسی week کے اندر رکھوا لیتے ہیں next week میں جمعہ رات تک ہم ویٹ نہیں کریں گے ہم پہلے class رکھوا لیں گے تو کیا suitable رہے گا آپ لوگوں کے لئے sir کل رکھ لیں class sir not weekend days کے اندر monday کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ site میرے client کو ڈلیور کرنے ہیں یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ تک میں نے پھر سے یہ site بنائی ہو اور پھر شرمائنگ کے وہیں رہ جائیں okay پیارا لباس یہ ہو گیا اب دوبارہ سے ایک دفعہ plugin add کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ہے میں دوبارہ سے اپلوٹ کرتا ہوں وہ کامرہ سکس پائنٹ ڈیرو پائنٹ وان یہ اپلوٹ ہو رہا ہے excuse me sir sir wordpress کے لئے کونسی ہوسٹنگ بہت اچھے مطلب سپیڈی بھی اور ساتھ مطلب پیمنٹ سے بھی ہر وہ ہوسٹنگ اچھی ہوتی ہے جس کا ہر وہ ہوسٹنگ اچھی ہوتی ہے جس ہوسٹنگ کا جو ہوتا ہے نا سپورٹ اچھا ہو سر جلدی کروا دیں سر جلدی کروا دیں سر ہوسٹنگ تو ہر ایک جو سر ہوسٹنگ ہوتی ہے وہ سپورٹ دیتی ہے لیکن اچھ ہوسٹنگ کونسی مطلب ہو جی پی جو ڈیڈی ہر ہوسٹنگ اچھا سپورٹ نہیں دیتی انٹرنیشنل جتنی ہوسٹنگ ہیں وہ سارے کی ساری اچھا سپورٹ دیتی ہیں بس ایک سیکنڈ یہ پلگن ہمیں انسٹال کر لی ہے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں پھر ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ میں ایک دفعہ پلگن میں جاتا ہوں اور ایک دفعہ دیکھ رہتا ہوں ہوسٹنگ کیا تھا یہ ورڈین پرابلم ساتھ اس وجہ سے ہمیں جو ہے اچھا پلگن وہ کامرس ڈی ایکٹیویٹی ٹیو ٹو این ایرر پلگن فائل نوٹ اگزسٹ اکھے ایک کامرس کے لیے کوئی ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے ہم ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں کوشش کریں ہر چیز لیٹسٹ یوز کریں لیکن اگر آپ کا کلائنٹ ریکوائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں بھائی جو میں نے کہا ہے وہ ہی یوز کرنا ہے پھر آپ کو تھوڑا سا کپنا پڑتا ہے جیسے کہ ابھی ہمیں کپنا پڑ رہا ہے ورڈبیس کی سائٹ کے اندر ایرر آ جائے نا تو اس کو ریزولف ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات ویسے تو نورمل ان میں ایررز آتا ہی نہیں ہیں اور یہ بہت بھی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن بعض اگر ایرر آ بھی جائے تو پھر ان کو ریزولف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے البتہ جی یہاں سے میں ایک سیکھ کر رہا ہوں اس کو اوکے 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 یہاں پر ہمارا بلگن بھی آگا ہے اپ ڈیٹ کرو اس کو ہم نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا اینیبل اوٹو اپ ڈیٹ اگر اینیبل ہے تو اس کو ڈیزیبل کرتو اب اس کو ایکٹیویٹ پہ کلک کرو it will be ایکٹیویٹڈ انشاءاللہ اور اب آپ کو یہ پرابلم بھی نہیں کرے گی یہ دیکھو یہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے یہ سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب انشاءاللہ یہ ٹھیک کام کرے گا یہاں تک ہم نے پلگن کو ریکوائیٹ پلگن ہے ہم نے انسٹال کر لیا ہے اب انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم یہ پوری سائٹ کو بنا لیں گے ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ